بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل انجیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم ٹی ایچ وان ہنڈرڈ اس کی ایسائنمنٹ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس انچارج نیم حسنہ مزافر حسنہ مزافر نیم لکھا ہوگا اور ٹین اس کے مارکس ہیں انسٹرکشن آپ نے پڑھ لینی ہے سٹوڈنٹس اس کی ڈیو ڈیٹ یہاں پر نہیں لکھی ہوئی وہ آپ ایل ایم ایس سے چیک کر لیجئے گا چونکہ کل ایک سٹوڈنٹ نے مجھے سینڈ کی ہے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کی ڈیو ڈیٹ آج ہو یا گزر گئی ہو لیکن اس کا سلوشن جو ہے وہ میں آپ تک پنچھا رہا ہوں سٹوڈنٹس پسچن نمبر ون ہے ہمارے پاس ڈیٹرمائن ویڈر دا فالوئنگ لائنز آرہ پیرلل پرپینڈگولر آر نیدر یہ دو ہمیں ایکویشن دی گئی ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیرلل ہیں پرپینڈگولر ہیں یا نیدر اس کے بعد کوسچن نمبر ٹو میں ہمیں یہ دو پوائنٹس دیئے گئے ہیں ہم نے ان کا سلوپ فائنڈ کرنا ہے تو ایک بار آپ کے ہینڈ اوٹ کا وزٹ کرتے ہیں سلوپ فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے یہ فارمولہ لگانا ہے سلوپ اس ایکوال ٹو ایم ایکوال ٹو رائز بائی رن رائز جو ہوتا ہے وہ وائی ٹو مائنس وائی وان ہوتا ہے اور رن جو ہے وہ ایکس ٹو مائنس ایکس وان ہے اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھنا ہے جی لائنز کا تو اف دا گریڈینٹس گریڈینٹس مینز کہ سلوپ اف دا گریڈینٹس آر دا سیم دا لائنز آرہ پیرلل اینڈ دو نارڈ انٹرسیکٹ اگر ان کا سلوپ سیم آ جاتے ہے تو وہ پیرلل ہوں گی اگر سلوپ سیم نہیں آتا تو وہ پیرلل نہیں ہے پرپینڈکولر دیکھنے کے لیے اگر دونوں کے گریڈینٹس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو ایکوال ٹو مائنس وان کے آنا چاہیے تو اگر تو مائنس وان آ جاتا ہے تو پھر تو ہمارا جو لائنز ہیں وہ پرپینڈکولر ہیں اگر ملٹیپلائی کرنے سے مائنس وان بھی نہیں آتا اور دونوں سیم بھی نہیں ہیں تو پھر وہ نہ پرپینڈکولر ہے اور نہ ہی وہ پیرلل ہے تو چلتے ہیں سلوشن کی طرف سلوشن سب سے پہلے جرنل ایکویشن میں نے لکھی y is equal to mx plus c here m is a gradient or a slope and c is a y intercept تو یہاں پہ c کی ہمیں value کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں نے نکال دی ایکویشن 1 2x plus 4y is equal to 5 یہاں سے مجھے صرف اور صرف y کی value چاہیے تو 2x کو میں ادھر لاؤں گا تو minus 2x ہو جائے گا y ادھر لاؤں گا تو 4 ادھر لاؤں گا تو divide ہو جائے گا اب ان کو separate separate divide کروں گا minus 2 by 4 plus 5 by 4 تو یہ 2 ones are 2 twos are minus 1 by 2 اور ساتھ میں کیا آ جائے گا plus 5 by 4 آ جائے گا تو m1 کی value ہمارے پاس minus 1 by 2 آ گئے اور c1 کی value ہمارے پاس 5 by 4 آ گئے اب ایکویشن نمبر 2 لیں گے یہاں سے بھی میں y کی value نکالنا چاہ رہا ہوں تو 4x ادھر آ کر minus ہو جائے گا یہ minus 2 جو ہے یہ y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آ کر divide ہو جائے گا minus 4 by minus 2 x اور plus 1 by minus 2 تو یہ plus minus minus 1 by 2 ہو جائے گا اور یہاں سے minus minus cancel ہو جائے گا two ones are two twos are two x آ جائے گا تو m2 ہمارے پاس جو ہے وہ 2 آ گیا اور c2 جو ہے وہ minus 1 by 2 آ گیا for parallel m1 is equal to m2 تو اگر ہم دیکھیں m1 کی value تو ہمارے پاس minus 1 by 2 ہے اور m2 کی value جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے تو یہ دونوں equal نہیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ lines are not parallel ٹھیک ہے lines parallel نہیں ہیں for perpendicular اگر دونوں کو ہم multiply کرتے ہیں تو answer minus 1 آنا چاہیے تو m1 multiply m2 m1 کی value minus 1 by 2 ہے multiply 2 ہے 2 2 سے cancel پیچھے minus 1 دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں کو multiply کرنے سے minus 1 answer آ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ lines کیا ہیں perpendicular ہیں question number 2 میں دو پوائنٹس ہمیں دیئے گئے ہیں دونوں پوائنٹس میں جو ہمارے پاس slope ہے وہ ہم نے find کرنا ہے اس value کو ہم x1 کی value کہیں گے اور اس value کو ہم x2 کی value کہیں گے کیونکہ پہلی value جو ہے وہ x کی ہوتی ہے اس minus 2 کو ہم y1 کہیں گے اور 4 کو ہم y2 کہہ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم slope کا فارمولہ لگائیں گے slope is equal to m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 تو y2 ہمارے پاس کیا ہے 4 into ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا اور x2 ہمارے پاس minus 6 ہے اور minus 3 آ جائے گا تو minus 6 minus 3 اوپر ہمارے پاس minus minus plus 2 ہو جائے گا اور نیچے minus minus ہوں گے plus لیکن sign minus کا minus 6 minus 3 minus 9 آ جائے گا 4 plus 2 6 ہو جائے گا minus درمیان میں آ جائے گا اب 3 پہ cancel کریں گے 3 2 06 اور 3 3 09 minus 2 by 3 اس کا slope ہے اوکے students آپ سے یہ request کروں گا کہ اگر آپ کی کوئی بھی assignment آئے ویڈیو کے description میں میرا whatsapp number دیا ہو گیا ہے میرے whatsapp number پہ just question file send کر دیں اس کا جو solution ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ کو youtube پر نظر آئے گا سب سے پہلے اور 100% exact solution آپ کو ملے گا سٹوڈنٹس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share ضرور کریں انشاءاللہ next ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ